پیو پارٹی نے آپ کو کیوں سپورٹ کیا تھا؟ دیکھیں پیو پارٹی نے سپورٹ کیا تھا پیو پارٹی نے اور پی ٹی آئی نے اکٹھے مل کے چیئرمن بنایا اس کے پیچھے اصل سٹوری بڑی سٹوریز ہوں گی میں بھی کچھ کا آئی ویٹنس ہو میرے خیال میں مجبوریوں ہوتی ہیں کئی دفعہ سپورٹ کرنا بھی پڑتا ہے مجبوریوں کے بارے سپورٹ کیا؟ بلاول بوٹو صاحب نہیں چاہتے تھے اور زرداری صاحب نے کہا کہ ہمیں مل کے چیئرمن بنانا چاہیے وہ سلیمانڈی والا کو بنانا چاہتے تھے پھر تو بلاول صاحب رضا ربانی کو بنانا چاہتے تھے یہ میں آپ کو چیزہ بتا دوں اس وقت میں پیو پارٹی میں تھا ہم سارے لوگ چاہتے تھے کہ رضا ربانی صاحب چیئرمن تو مجبوریوں کے باعث ہو جاتا ہے جس پہ ہم بھی ان کو سپورٹ کرنے کے لیے چاہتے ہیں دیکھیں کمپرومائزز تو پیو پارٹی نے بڑے کی ہیں اور کمپرومائزز کی وجہ سے آج اس لیول پہ پہنچے یہ ایک اقیقت ہے یہ راستہ انہوں نے دیا اپنی جان بچانے کے لیے اچھا جیے میں نہیں اس پہ کومنٹس کرنا چاہتے کیونکہ میں اس میٹنگ میں تھا تو اندر کی بات یہ میرا یہ ڈس ہانیسٹی بنتی ہے میں بات کروں خورم صاحب ایک منٹ خورم صاحب نے جو بات کی نا ایک لبرل ہونے کی ڈیمکریسی جو ہے لبرل نہیں ہے یہ بڑی فاشزم ہے خورم صاحب اسامہ بن لادن کو بھی لوگ نہیں بھولے اسلامی جبوری اتحاد بھی بنا سیف اور رمان کا اتصاب کمیشن بھی لوگوں کو یاد ہے اسامہ بن لادن کا کیوں تذکرہ کیا وہ جو فنڈنگ کی تھی اس وقت اسلامی جبوری اتحاد کے لیے مسلم لیگ کو جتوانے کے لیے آئی جی آئی جو بنی تھی اس میں اسامہ بن لادن نے فنڈنگ کی تھی آن در ریکارڈ بات ہے چیک کر لیں آپ چیک کر لیں ضرور چیک کریں یہ آپ چیک کر لیں اگر غلط ہوئی بات یہ پرانی ریکارڈ کسپارے اٹھا کر دیکھ لیں کب فنڈنگ ہوئی تھی اعتماد کی بات میں کر رہا ہوں جب نو کارفیڈنس بی بی کی خلاف ہوئی اعتماد کی کمنٹ میں نو کارفیڈنس آیا تھا اس وقت بھی سامہ بن لادن نے فنڈنگ کی کتنے پیسے لگایا تھا پتہ نہیں یہ چیک کر لیں پرانے خبارات دیکھ لیں آپ کو نظر آ جائے گی کتابیں پڑی پڑی ہیں دیکھیں وہ چیزیں میں نے پڑی نہیں ہے میں تو ثبوت مانگ رہا ہوں نہیں ثبوت دیکھیں کوئی اس کا ریبٹل آیا آج تک کوئی ثبوت بھی تو نہیں ہے آپ ایک الزام لگاتے ہیں اس کی تردید کوئی نہ ہے پھر آپ کہیں کہ آپ تو نظر آتی ہیں کبھی آپ خود تردید تو آپ نے رہا مہا کی کتاب کی بھی نہیں کی اچھا دیکھیں اب میں بتاتا ہوں وہ چیزیں وہ حقیقت ہوتی ہیں وہ ہسٹری کا حصہ ہیں فاشزم کی سیاست جو شہید مطرمہ کے ساتھ ان لوگوں نے جو کیا تھا جو تنقید جس قسم کی پنفلٹ سے لے کر یہ سیاری سیاست کے بوجب یہ لوگ ہیں وہ جدو نے کی تھی ابھی بھی وہ بیٹھ گی ابھی بھی میری بحث سارے بوجب یہ لوگ ہیں سارے یہ راستے ان کے بنائے ہوئے ہیں آج یہ فاشزم بھی ان کو یاد آ گیا بھائی آج تو آپ سیاست ٹھیک کریں آج آپ جیوڈیشیا ریفانز کی طرف چلیں آج آپ نیب کے امینڈمنٹ کی طرف چلیں یہ تو آپ کی اکومت ہے دیکھیں اکومت ہماری اپوزیشن پارلیمنٹ کا حصہ ہوتی ہے اپوزیشن نے جمہوریت کو چلانا ہوتا ہے آج تو انٹ ڈیموکریٹک ایٹی شوٹ تو ان کا ہو گیا ہے جو پارلیمنٹ کو نہیں چلنے دے رہے جو دو وزیروں کے برونے محنت کہہ رہے ہیں جی اب پارلیمنٹ کو نہیں چلنے دے گئے جی دو وزیروں نے بیان دی ہے پارلیمنٹ ایک کلیکٹی وزنم ہوتا ہے پارلیمنٹ کا یہ دیموکریسی میں جمہوریت میں اپوزیشن کا کردار اتنے ہی ہوتا ہے ایک طرح حکومت ہوتا ہے اور کبھی اس طرح ہوا ہے کہ چار مینے سے آپ نے پارلیمنٹ کو جیم کیا ہوا ہے باپ کو اوپر بناو چیئرمین بیٹے کو نیچے بناو چیئرمین کبھی اس طرح بھی ہوا ہے اور خود ان کی اپنی دیکھیں لبرل انہوں نے آج تک پنجاب اسمبلی میں پروڈکشن آرڈر کا قانون ہی نہیں ہے ان کا لبرلزم دیکھیں